اسلام علیکم میں ہوں مدسر شاد اور آج ہم ایک نئی سریز سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہم کرییٹیوٹی اور انویشن کو بہت ہی سادہ اور آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں کرییٹیو تھنکنگ سے کہ ایکچلی وٹ is کرییٹیو تھنکنگ تو جو کرییٹیو تھنکنگ ہے اس کو اگر میں اردو میں ٹرانسلیٹ کروں تو it means تخلیقی سوچ یعنی کچھ بنانے کی کچھ نیا کرنے کی جو صلاحیت ہے ایکچلی اس کو کہتے ہیں کرییٹیو تھنکنگ یا تخلیقی سوچ تو ہم اگر ان ورڈز کو علیدہ علیدہ دیکھیں تو کرییٹیو ایکچلی ڈرائی ہوا ہے to create to create کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی چیز کو وجود میں لے کے آنا جو اس سے پہلے موجود نہ ہو اور thinking کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی imagination یعنی ہمیں اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ نیا وجود میں لے کے آنا یعنی کچھ نیا بنانا یا کچھ نیا idea generate کرنا ایکچلی جو thinking ہے وہ humans کی essential skills ہے جیسے انسان کو اور بہت سارے skills ملی ہیں جیسے کہ چلنے کی صلاحیت ملی ہے بولنے کی صلاحیت ملی ہے سننے کی اور سوننے کی صلاحیت ہے اس طرح اللہ پاک نے ہمیں انسانوں کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے اور یہ basically سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت وہ صلاحیت ہے جس کو ہم regularly use کرتے رہتے ہیں ہم اس صلاحیت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ actually during our imagination ہم اپنے mind کے اندر جو ہمارا thinking area ہوتا ہے اس سے related ہم pictures بناتے ہیں virtual pictures بناتے ہیں یا وہ virtual scenarios بناتے ہیں اور ہم ان scenarios کے اوپر continuously غور of figure کرتے ہیں اور جب ہم ان پر continuously غور of figure کرتے ہیں تو actually وہ ہمارا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ drive کریں یہ ہے actually thinking process تو جب ہم کہتے ہیں creative thinking تو creative thinking سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی اسی سوچ کو اسی thinking process کو استعمال کرتے ہوئے کچھ نیا سوچنے کی کوشش کریں کچھ نیا وجود ملانے کی کوشش کریں جو اس سے پہلے ہمارے mind میں اجسنا کر رہا ہو جو اس سے پہلے جو ہمارے اردگرد اجسنا کر رہا ہو simple کہ creativity actually بہت important skill ہے اور یہ ہمیں help out کرتی ہے کہ ہم اپنے جو مسئلے ہیں ہمیں اپنی جو problems ہیں جو ہم اپنے challenges ہیں ہم ان کو اپنے mind میں اپنی imagination میں سوچیں اور ان کو سوچتے ہوئے کچھ نئے solutions identify کریں کیونکہ اسی skill کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے اردگرد دنیا میں جتنے breakthroughs ہیں جتنی innovations ہیں جتنی ہمیں جدد نظر آ رہی ہیں believe کریں وہ انہی creative لوگوں کی مرہونے منت ہے جنہوں نے اپنی creativity skill کو use کرتے ہوئے یہ سارے کے سارے جو ideas ہیں وہ جنرنیٹ کیے چاہے وہ wheel ہو چاہے وہ internet ہو چاہے وہ آپ کے mobile phones ہو یا وہ electricity ہو کوئی بھی area ہو تو basically یہ وہی لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں اپنی imagination skill کو جنہوں نے use کیا اور اس skill کو use کرتے ہوئے انہوں نے کچھ connections ڈرہ کیے اور جب ان connections کو پہ انہوں نے کام کیا تو ultimately وہ ایک innovative ideas یا innovation کی شکل میں مجود ہو گیا creativity اور creative thinking کے difference کی بات کریں تو creativity is actually ability to generate new ideas اور جو creative thinking ہے that is a process جیسے for example میں کہتا ہوں کہ میں اس وقت creative thinking کے process میں ہوں کہ میں کچھ نیا جنرنیٹ کروں کچھ نہ کچھ نیا بناو that was all about creative thinking and creativity یہ creativity and creative thinking کا ایک brief introduction تھا تو coming parts بھی ہم discuss کریں گے کہ creativity کیسے ہمارے لیے value drive کر سکتی ہے thank you very much